بسم اللہ الرحمن الرحیم پسماندہ مسلمانوں کے تعلق سے بھارت سرکار بہت حساس ہے اور اس جن سے ورکنگ میں ہے جن سے حیدر آباد کی میٹنگ میں پردھان مندرین نرمودی جی نے کہا تھا کہ پسماندہ لوگوں کی طرف توجہ دینا چاہیے دھیان دینا چاہیے اور ان کے اتھان کے لیے کام کیا جانا چاہیے اس کے بعد سے ہر فورن پر پسماندہ مسلمانوں کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں چرچائے ہو رہی ہیں پروگرام ہو رہے ہیں سمیلن سمینار ویبنار تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک پردھان مندرین کی طرف سے اٹھایا گیا اچھا قدم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حقیقت بھی ہے کہ آج دیش کو پچھتر سال ہو گئے آزاد ہوئے مگر اس پر سب سے زیادہ اگر حکومت کی تقریباً پیسٹھ سال وہ ایک پارٹی کانگریس پارٹی کی ہی حکومت رہی کانگریس نے پسماندہ لوگوں کے لیے بہت سارے لوگ لباؤنے وعدے کیے مگر اس کو پریٹیکل طور پر زمینی سطح پر نہیں اتارا جا سکا اس کی وجہ یہ رہی کہ کانگریس کے جو لوگ بھی نمائندے تھے ذمہ داران تھے سروران تھے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پسماندہ لوگ وہ آگے بڑھیں تعلیم کے میدان میں ایجوکیشن میں اقتصادیات میں معاشیات میں مگر ابھی بھارہ سرکار کی طرف سے جو اب یہاں چلائے جا رہا ہے وہ قابل تعریف ہے مئیس سسلے میں آل انڈیا مسلم جماعت اور دلیت پسماندہ کلیکٹیو جسٹس کی طرف سے بھارہ سرکار اور خاص طور پر پردھان منتری سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ وہ راشت پسماندہ آیوک کا گھٹن کرے جس طریقے سے گزشتہ سالوں میں راشت ارسل کے آیوک او بی سی آیوک اس طریقے سے بہت سارے آیوک بنے ایسے ہی پسماندہ پر آیوک کا گھٹن کیا جائے تشکیل دیا جائے اور ان کے حقوق اور ادھکاروں کی اس میں بات ہو تاکہ پسماندہ وہ لوگ جو پچھڑ گئے ہیں معاشیات میں ارتصادیات میں تعلیمیں میدان میں تو ان کو رہنومائی ملے اور وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر موسیقی موسیقی